ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اس کو حاصل کرنے کے بعد آپ زمانے کی تمام مشکلات کا سامنا کر سکتی ہیں اور اپنے تمام جو ایکسپینڈیچرز ہیں اپنا بوجھ آپ خود اٹھانے کے قابل ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس وسائل بھی بہت کم تھا اور اپنے شعبے میں وہ عالی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہتی تھی آپ کو ویڈیو دکھائیں گے جو کہ آپ کے لیے بھی حیران کن ہے اور ایک انسپیریشن ہے ان تمام خواتین کے لیے جو یہ کہتی ہیں کہ ان کے لیے زمانے میں مشکلات ہیں ان تمام خواتین کے لیے یہ ایک موٹیویشن ہے جو کہ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں اور عالی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورنر پنجاب چوزی سرورس صاحب ان کو میڈلز پہنا رہے ہیں اور میڈلز کی تعداد میرے خیال میں وہ خود بھی گننی پا رہے ہیں اور ان کے چہرے سے یہ لگ رہا ہے کہ وہ کافی زیادہ کنفیوز ہیں اور وہ تھک چکے ہیں کہ یہ میڈلز جو ہیں ان کی تعداد کافی ہے پہناتے ہوئے تائیڈ ہو چکے ہیں میں حران ہوں کہ یہ ساری جو میڈلز ہیں انہیں ایک ہی ڈگری کے عوض ملے ہیں یا مختلف کورسز یا کوئی انہوں نے اچیومنٹس کی ہیں جس کی مجھویسلی کچھ مختلف کورسز جو ہیں ان کے لیے ان کو ملے ہوں گی کیونکہ کافی زیادہ تعلیم یہ حاصل کر چکی ہے توٹل جو ہے وہ ایٹین میڈلز ان کو پہنائے جائیں گے یہاں پر اس ویڈیو میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ایک کافی پاکستان کے لیے پاکستان کی لڑکیوں کے لیے موٹیویشن کا باعث ہو سکتی ہے کہ اگر آپ نے کچھ تھان لیا ہے اگر آپ کا کوئی ابجیکٹیو ہے اگر آپ کا کوئی گول ہے تو اس کو آپ کس طرح سے اچیف کر سکتے ہیں بلکل اور میڈیکل کے شعبہ سے تعلق ہے ان کا اور میڈیکل کے بارے میں عام تاثر یہ ہے کہ لڑکیاں جب میڈیکل کی تعلیم حاصل کر لیتی ہیں تمام جو فیسلیٹیز کے بعد جب ان کو پروپر ڈگری مل جاتی ہے تو وہ جو وسائل ہے جس کی ورہ سے ان کو یہ تمام چیزیں ملی ہیں وہ ضائع کر دیتی کیوں؟ کیونکہ ان کی شادی ہو جاتی ہے جس کے بعد وہ اپنی پریکٹیکل لائف کو کانٹینیو نہیں کر پاتی اور پریکٹیکل لائف کو اسی لیے کانٹینیو کر پاتی کیونکہ جب آپ نے پریکٹس کرنی ہوتی ہیں امی بیس کرنے کے بعد تو آپ کے شادی کیونکہ پاکستان میں سوسائٹی میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو گھر بہٹ کر کام کرنا چاہیے حالانکہ وہ گراجویشن کے بعد ماسٹرز بھی کر لیتی ہیں لیکن پھر بھی ہمارے ہاں ایک کانسپٹ ہے کہ آپ نے پڑھنا تو ہے لیکن اس کو بعد میں اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ نہیں کرنا آپ نے صرف گھر کے کام کرنا اور ارانہ اسلم کی اگر بات کر رنہ اسلم نے بہت زیادہ باہمت لڑکی ہے ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے وہ بینکر تھے بچپن ان کا لاہور اسلامباد کے علاوہ مختلف شہروں میں گزرا لیکن اس کے باوجود وہ سکول میں ہمیشہ تواتر سے پہلی پوزیشن لیتی رہی اور وہ جانتی ہیں کہ دنیا اتنی آسان نہیں مگر تعلیم اور آلہ نمبروں سے کامیابی ہی میرے لیے کامیابی کے راستے کھول سکتے ہیں ایسا مانہ ہے رنہ اسلم کا اور رنہ اسلم آس کل تحصیل حسابتاج شورکورٹ میں اپنی خدمات سر انظام دے رہی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اب بھی میرے لیے کافی مشکل ہے کہ میں آلہ تعلیم حاصل کر سکوں میڈیکل میں لیکن پھر بھی وہ پوری یقین ہے اور وہ یہ چاہتی ہیں کہ وہ آلہ تعلیم حاصل کریں تو جی یہ ایک باہمت لڑکی پاکستان سے تعلق ہے ان کا ان کی کہانی آپ کو بتائی اور یہ انسپیریشن بھی ہے واقعی ان تمام لڑکیوں کے لیے جو پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھتی ہیں جن کے پاس سو قسم کی ہرڈلز ہے لیکن اگر آپ کوئی کام کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو آپ کے لیے تمام راستے کھلے ہیں آپ کو ہر قسم کی سپورٹ بھی حاصل ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ جو عظم اور حمد اور حاصل ہے اس کو نہ ہاریں کوشش جاری رکھیں اور انشاءاللہ آپ بھی اپنے منزل مقصود تک پہن جائیں گی آپ سے پروگرام میں مزید باتیں شیئر کریں گے آپ کی ٹکنالوجی کے حوالے سے نیکس ہماری خبر ہوگی لیکن اس بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ روئیے گا